بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندلہ جکتیس جولائی ہے سال دو ہزار اکیس شہباز شریف اور حمزہ ناکام ہوئے ہیں مریم نواز کے زبان بندی پر نواز شریف نے عام ہدایات دیئے ہیں لیٹسٹ ڈیویلیمنٹس پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیخ رشید کی لال حویلی پر ایک حملہ ہوا ہے فائرنگ کی گئی ہے یہ حملہ آور کون تھے آج ایک عام پریس کانفرنس شیخ رشید نے کی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن کل ایک بہت بڑی خبر تھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے میڈیا نے اور یوٹیوب پر بھی ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا اس کا تعلق جتسان نساب تعلیم کے ساتھ تھا چونکہ ملک کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر مختلف سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں اور ایک نساب نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو معاشرتی تفریق ہے اس کے اندر بڑا اضافہ ہو رہا ہے حتیٰ کہ جو الیٹ کلاس کے سکول ہیں بیکن ہاؤس اور دیگر سکول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نساب کے اندر بعض اوقات ایسا مواد بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور چند مہینوں کے بعد ایسی چند چیزیں لائنے آ جاتی ہیں جو متنادہ ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ پر اس پر ایک اتجاج ہوتا ہے لیکن پھر دو چار مہینے کے بعد یہی آدات اپنا لی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے میک میں اتنا باریک بینی سے اس نساب کا بدقسمتی سے جائدہ نہیں لے رہے تھے اب حکومت اس پر بڑی کانشیس ہوئی ہے اور اس پر وزارت تعلیم مسلسل صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے اس کام پر لگی ہوئی تھی اور اب یکسان نساب تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور لاہور کی حد تک جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دو اگستے یعنی پرسو سے جو پیر کے دن سے جب سکول اور تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں تو یکسان نساب تعلیم پڑھایا جائے گا یکسان قومی نساب سے ہٹ کر کوئی بھی کتاب اگر سکول لگائے گا تو بیس لاکھ روپے اس کو جرمانہ آئیت کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام اتحائیٹیز کو ایک مراسلہ جاری کی ہے جس میں خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ صرف یکسان قومی نساب کے تحت پہلی سے پانچویں جماعت کے بچوں کو سلیبس لگایا جائے گا اور یکسان نساب تعلیم سے ہٹ کر اگر کوئی ایک آج کتاب کسی سکول نے لگانی ہے تو اس کی بھی اپروول باقیدہ جو میکمہ سکول ایڈوکیشن ہے اس سے لی جائے گی اور اگر اس حوالے سے نہیں مانا جائے گا تو سکول کا جو لیسنس ہے وہ بھی منصوخ ہوگا اور بیچ لاکھ روپے دک جرمانہ بھی دینا پڑے گا یہ بڑا زبردست ٹیپ ہے اور آگے پرائمری سے میڈل اور میڈل سے ہائی کی طرف بھی اس کو لے کر جائے جائے گا چونکہ ملک کا یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تفریق ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہم آنگی نہیں ہے ہماری جو لوگ ہیں ان کے اندر اور اس کا اندر جو بڑا کردار ہے وہ اس وقت نساب تعلیم کا ہے اب آپ نے دیکھا کہ کل ایک بڑی عام خبر آئی اور اس کا خبر کا جو تعلق ہے وہ شیخ رشید کے ساتھ تھا یعنی لال حویلی پر یہ فائرنگ ہوئی اور یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ ایک ہی ہفتے کے اندر یہ دوسری مرتبہ اس طرح لال حویلی پر فائرنگ ہوئی ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے شام کو شام کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا اور ایک وہاں پر بچی آٹھ تعلیم وہ زخمی ہوئی ہے آؤٹ آف ڈینجر ہے چونکہ شیخ رشید وزیر داخلہ ہے اس وقت وہاں اب وہ موجود نہیں تھے وہ تو سہر و سیاتھ کے لیے کسی اور علاقے میں گئے ہوئے تھے وہاں سے ان کی تصاویر آ رہی تھی چمالی علاقہ جات کی طرف سے لیکن انہوں نے میڈیا کو ایک تو یہ کہا کہ زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں چونکہ یہ ایک بڑی خبریت پیدا کرے گی اور اس کی وجہ سے چونکہ راولپیڈی اور اسلام آباد بڑے اطاعت علاقے ہیں یہاں پر اس طریقے سے اس کو نہیں لانا چاہیے دوسرا جو ہے وہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کے سامنے پہلے تو اس کی رکھوں جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے اس کے اندر کو کہتے ہیں نامعلوم یہ شر پسندوں نے فائرنگ کی ہے انداز ان فائرنگ تھی تام ایک جو بچی ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوئی ہے آٹھ سالہ لیکن انگامی طور پر اس کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے کوئی اور اس طرح کا نقصان نہیں ہوا یہ وارث خان کا علاقہ ہے جہاں پر لال اویلی ہے ربل پنڈی کے اندر اور وہ بچہ جو انس ہے اپنے وارث کی چنے کی جو ریڈی ہے وہ اس پر بیٹھا ہوا تھا بارہر یہ بچہ جو ہے اس کو لگی ہے گولی لیکن پولیس افسران موقع پر پہنچے ہیں تاکیقات جاری ہیں اب تک جو ہے کوئی بھی یہ بتانے کے اندر ادارہ کامجاب نہیں ہوا نہ ہی شیخ رشید صاحب کہ آخر ان کے پیچھے یہ کون لگے ہوئے ہیں جو ایک ہفتے کے اندر دوسری مرتبہ فائرنگ کر رہے ہیں یہ کوئی دہشتگرد ہے یا یہ کوئی لیگی گلو باٹھ ہیں سیاسی مخالفین ہے اس حوالے سے ہمارے ادارے اور شیخ رشید صاحب دونوں چکے خاموش ہیں تو اس لیے کون یہ حملہ آور ہے اس کو ابھی تک عام پبلک تک وہ یہ میسیج نہیں پہنچایا گیا لہذا اس حوالے سے میں سمجھوں گا کہ نون لیگ کے ورکرت پار یا کسی پر بھی ابھی الزام لگانا اس طریقے سے وہ جائز نہیں ہوگا اب دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ آج پریس کانفرنس کی ہے شیخ رشید نے اور یہ پریس کانفرنس وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے صرف چند جملے اس پریس کانفرنس سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اگلے ایک عام مسئلے پر جائیں گی چونکہ یہ کل حملہ ہوا اور آج یہ پریس کانفرنس تھی تو وزیر داخلہ کی حصیت سے انہوں نے چند عام باتیں اس کے اندر کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نور مقدم کا معاملہ ہے اگر یہ قاتل مجھے ملے اور میرے بس میں ہو تو میں اس کو گولی ماروں یعنی اتنا مجھے غصہ ہے اس پر اور میری زندگی کا مشن نالا لئی ہے وہ تو کہتے رہتے ہیں رابلپنڈی یونیورسٹیوں کے شہر ہے کوورڈ نائنٹین اور پھر جو سندھ کا لاکڈان ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے میں ڈرنے والا نہیں ہوں دھکنے والا نہیں ہوں میرے اوپر جس نے بھی حملہ کیا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے فائرنگ سے غبرانے والا نہیں مجھ پر اس سے پہلے بھی حملے ہوئے ہم نے لاشیں بھی اٹھائی پاک چین جو تعلقات ہیں اس پر بھی بات کی افغانستان کا جو سفیر ہے اس کی بیٹی کے معاملے کو بھی بیان کیا کہ چار بندے تھے میں نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا کیونکہ سوال کیا گیا تھا اس بھی کہ ان سے وہ ثبوت ہی نہیں ملے اور کوئی اگر افغانستان سے آئے گا تو ہم اس پر بات کریں گے لیکن سارے معاملات پر انہوں نے گفتگو کیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو حملہ آور ہیں اُس سوالے سے ڈیٹیل بتانے سے شیخ رچید صاحب بھی کا اثر ہے لیکن یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے بارالہ ہمارے لا انفورسمنٹ جنسیز کے لئے سوالیہ نشان ہے ایک لا لولی ہے جہاں پر وزیر داخلہ ہوتا ہے سکورٹی بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اتنی مصروف جگہ سے اثر عام فائرنگ کرتے ہیں لوگ نکل جاتے ہیں تو اس سے کیا امت جائے گا بیرونی دنیا کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے میڈیا کے اندر جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو شریف خاندان ہے یعنی نواز شریف اور شہباز شریف ان کے درمیان اختلاف واقع ہو گئے ہیں اور اختلافات جو ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ بھی کمنٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اور میں بھی اس حوالے سے یقیناً ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ ایک ڈراما بھی ہو سکتا ہے اور ان کی ہمیشہ یہ چال ہوتی ہے یہ دو نمری کرنے کے مائر ہیں جھوٹ بولنا یہ ان کی روٹین کی عادت ہے لیکن اب جو رانہ عظیم ہے جو بڑے صحفی ہیں لاہور کے کیونکہ لاہور سے ان خبروں کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک عام خبر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو یہ رائے دی گئی ہے شہباز شریف کے طرف سے اور چند جو پارٹی کے لوگ ہیں یعنی شہباز شریف کا میسج دیا گیا ہے لیکن نواز شریف نے یہ میسج ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میرے بیانیے کو آگے لے کر چلے گی یعنی وہ میرے عید وارس یعنی آپ یوں سمجھیں وہ کہنا چاہتے ہیں اس کو آؤٹ نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی شہباز شریف کو حمزہ شہباز کو ان کو ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا یہ رانہ عظیم کا دعویہ ہے اور اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہباز شریف بیسے ہی سارا ایک ڈراما بنا رہے ہیں کیونکہ ایک پریشر بن گیا ہے کشمیر سے اور یہاں سے الیکشن آرنے کے بعد اور یہ اب مریم کے کھاتے میں ڈال کر اس کو کرونا بھی ہوا ہے اور وہ خاموش ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ ایکٹیوٹیز کا آغاز کریں گے لیکن اس پر جو پوری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ قائد نواز شریف نے ازاد کشمیر اور سیال کور زمنی الیکشن میں شکست کے بعد مریم نواز کو خاموش کروانے سے انکار کر دیا ہے سینئر صحافی مریم نواز کو کچھ عرصے کے لیے خاموش کروائے جائے یہ بھی رائے دی گی جس پر نون لیگ کے قائد نے سوچنے کے لیے وقت مانگا غور و غاز کے بعد اب نواز شریف نے پارٹی رانماؤں اور کارپونوں کو واضح کیا ہے کہ پارٹی صدر کو مریم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا مریم نواز جل سے جلوس بھی کریں گی اور میرا بیانیاں بھی آگے پہنچائیں گی مدشتہ روز آپ کو علم ہے کہ اس سوالے سے بتایا گیا تھا کہ جو پارٹی صدر کی بنائی ہو حکمت عملی ہے اس کو نظر انداز کرنے پر شہباز شریف جدید ناراض ہے شہباز شریف نے ازاد کشمیر الیکشن میں شکست پر پارٹی عدد سے اسطیفے کی دھمکی بھی دی ہے لیکن معاملے کو حمزہ شہباز نے سمالا ہے اور شہرککان آباسی نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں اور دوسری طرف جو محمد زبیر ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ہمارے اندر یہ اختلافات ہونا ایک فطری عمل ہے اور یہ جو ڈیفرنٹ آف اپینین ہے یہ پایا جاتا ہے اب جو اصل میں گروپ ہیں وہ دو ہیں ایک مریم نواز کے گرد آپ کو علم ہے سینیٹر پرویز رشید ہے شہرکان آباسی ہے احسن اقبال ہے اب سار عالم ہے جو صحافتی روپ کے اندر ایک یعنی وظیفہ خور ہے چیرمنٹ پیمرہ بھی بنایا گیا تھا وہ ہیں اس کے ساتھ کیپٹن ریٹائر سفدر جو ہے وہ تو نہیں ہے دہر ہے اس کی رائے بچارے کی کیا ہوتی ہے وہ تو نعرے باز آدمی ہے تو وہ اس کو رکھا ہوا ہے یہ جو چاند پانگ لوگ ہیں یہ تقریباً غیر منتخب لوگ اس کے اندر اخصریت ہوتی ہے احسن اقبال اور ایک دو کو چھوڑ کر باقی جو غیر منتخب ٹول ہے ان کو پبلک اپینین اور انتخابی سیاست اس کے اثرات ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی جتنی بھی اس وقت تک کامیاب ہے کچھ نہ کچھ جو آپ پوزیشن ہے وہ اسی کے بلبوتے پر ہیں اور اگر ہمیں ڈیل بھی ملتی ہے تو وہ اسی بنیاد پر ملتی ہے کہ ہم پریشرائز رکھتے ہیں اور جو جرنیل ہیں ان کے بھی ایسی چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے ادارے ہم سے ڈر جاتے ہیں اگر یہ پریشر ٹوٹ گیا تو پھر نون ڈیگ کو مزید ڈینٹ پڑ سکتا ہے مزید نقطان ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے غیر منتخب لوگوں کا اور جنہوں لوگوں نے انتخابی حلقوں کی سیاست کرنی ہے ہم میں نئے ایم پی اے بننا ہے وہ ان کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اللہ کا نام ہے یہ کھاتا چھوڑی ہے نہ کوئی انقلابی ہے نہ کوئی نظریہ کی ہماری جنگ ہے ہم مفاد پرستوں کا ٹول ہے الیکشن ہم نے جیتنا ہوتا ہے عوام کو چونہ لگانا ہوتا ہے بے وقوفی ہم ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو لہذا یہ سب کو پتا ہے اور ایک دوسرے کو اتنا پارسا نہ بنائیں انتخابی حلقوں کی اگر سیاست کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے کر وہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ نہ ہو یا کم از کم وہ مخالفت نہ کریں اس طرح کا معال ہو اگر اس طرح گالیاں نکالیں گے اور آپ کے تن جو ہے ہمیں الیکشن سے بھی اروائیں گے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر رہتے ہیں جو پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور ابھی جاتی عمرہ کے اندر بھی اور یہاں پر آپ یہ سمجھیں یہاں رائے وینڈ کے اندر بھی ابھی تک یہ الیکشن ہوئے کرونا کی بابا آئی وہ مریم تو بیٹھ گئی ان کا ایک پرسنل سیکٹر جو ہے وہ بھی آج بیٹھ گئے ہے لیکن دوسری طرف یہ ویسے تو میٹنگز ویسے بھی نہیں ہوتی ان کی کہ یعنی کوئی جاتی عمرہ میں شہباز شریف جا رہا ہے اجلاس ہو رہا ہو یا مادل ٹاؤن میں مریم آ رہی ہوں آنا جانا ان کا ویسے نہیں ہے ایک ڈسٹینس رکا ہوا ہے چچا اور بتیجی نے لیکن اداروں کو بارل اور عوام کو بے وقوب بنانے کا ان کا بہترین طریقہ ہے لیکن فیلال کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمدہ یہ ناکامو میں ہیں اور نواز شریف نے کہا ہے کہ مریم خاموش نہیں ہوگی بلکہ آپ کو مریم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا آگے طریقہ کار مفتگو یہ چیزیں جو ہے اس پر بات ہو سکتی ہے تو پارٹی کے اندر اس وقت جو پوزیشن ہے یہ تو ہے نہیں کہ کشین لکھلا ہے چونکہ شہباز شریف خاموش ہوتا ہے لیکن نواز شریف کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا لیکن وہ کہے گا کہ خود یہ گرے گے اپنے ایک وقت آئے گا ان کو ماننا پڑے گا تو جانشنی کی اپنے طور پر جنگ ضرور ہے لیکن اس وقت تک یہ عوام کو چونہ لگانے کے لئے شریف خاندان پہلے بھی ڈرامے بازی کر چکا ہے اب بھی یہ ڈرامے بازی ہو سکتی ہے لیکن مریم وقتی طور پر اگر چند دن کوویڈ ہو یا کوئی دیگر معاملات ہو خاموشی ہو یا اسلام آباد آئی کورٹ سے ریلیف لینے کا چکر ہو اس میں خاموش ہوگی لیکن وہ بالکل خاموش نہیں ہوگی اور یہ اچھی بات ہے تاکہ نون لیگ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور پی ٹی آئی کے لئے مزید آسانی پیدا ہو اپنے بزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ